بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھیں آج اس پودے کے بارے میں بات کرنے لگی ہوں وہ ہے گرمیوں کا سب سے خوبصورت اور بڑے فلارس والا پودہ وہ ہے یہ دیکھیں زینیا اور اس میں کلرز چیک کریں میرے پاس دو کلرز کی برائیٹی ہے یہ ریڈ ہے اور یہ جو ہے یہ دیکھیں ڈارک اورنج سا شیڈ ہے بڑا ہی خوبصورت باقی اس میں یقین کریں کوئی کلر ایسا نہیں ہے جو اس پھول میں نہ ہو وائٹ ہے ییلو ہے شاکنگ پنک ہے لائٹ پنک ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ پرپل کلر میں بھی یہ آتا ہے مطلب بے انتہا اور ہر کلر میں ہی بے خوبصورت لگتا ہے تو آپ جو ہیں کوئی بھی کلر جو ہے اپنی مرضی کا لے کر آئیے اور اپنے جو ہے گارڈن کو ان پھولوں سے خوبصورت بنائیں دیکھیں گرمیوں میں اتنے فریش کلرز اگر آپ کے گارڈن میں ہوں تو آپ کا گارڈن کتنا خوبصورت لگے گا نا گرمی کا سیزن آپ کو پتہ ہی ہے لیکن اگر اس میں اور بڑے بڑے سائز کی دیکھیں اس کا سائز بھی دیکھیں کتنا بڑے اور اچھا بہت ہیوچ کونٹیٹی میں اس کے پھول آتی ہیں اب یہ دیکھیں کتنی ساری اس کے جو ہیں فلارز کھلے بھی ہوئے ہیں کچھ برڈز ہیں اور یہ دیکھیں کچھ ابھی یہ دو تین دنوں میں یہ بھی کھل جائیں گے اور اچھا اس کے فلارز جو ہے نا ایک دفعہ کھل جائیں نا بہت دنوں تک چلتی ہیں دو دو ہفتے تک بھی اس کے رہتے ہیں اب یہ دو ہفتے تک کیسے رہ سکتی ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اچھا اب ہے تو یہ اس میں بھی چیک کریں یہ دیکھیں اس میں تو کتنے سارے پھول کھل بھی چکی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں مطبع اس میں ایک ساتھ جو ہے نا تقریباً کوئی آٹھ نو پھول کھلے میں ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کتنا ماشاءاللہ سے بھراوا پہوتا ہے اب جو ہے ہے تو یہ گرمیوں کا پہوتا لیکن اگر اس کو جو ہے ہم دھوپ میں سارا دن یہ پڑا دے گا تو یہ جو اس کے پھول ہیں یہ کھلیں گے تو بہت زیادہ کیونکہ پھولوں کو کھلنے کے لئے دھوپ کی بھی ضرورت ہے لیکن کیونکہ آج کل گرمیاں ہیں اور گرمیوں میں دھوپ تیز ہوتی ہے تو اس کو دھوپ کے ساسا تھوڑی تھندک بھی چاہیے تو اس کے لئے یہ ہوتا ہے کہ جب دیکھیں یہ برڈز وقیرہ بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اب یہ پودا بھی اچھا خاصا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گملے میں صرف ایک پودا لگا ہوا ہے لیکن اس کی گروت بہت اچھی ہے ٹھیک ہے میں یہ چھوٹا سا پودا لے کر آئی تھی اور ماشاءاللہ اس نے بہت اچھی گروت لے لیا کیونکہ میں نے ایک گملے میں صرف ایک ہی پودا لگایا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے پودے ہوتی ہیں یہ زیادہ گرو نہیں کریں گے آپ اگر ایک ہی گملے کے اندر تین چار پودے لگا لیتی ہیں نا وہ لگ جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ کیونکہ ان پودوں کا سیزن ہے یہ سیزنیل فراورز ہیں انہوں نے لگ ہی جانا ہے لیکن کیا ہوگا ایک تو یہ پودے کا سائز بھی چھوٹا ہو جائے گا پھول بھی کام آئیں گے اور پھولوں کا سائز بھی چھوٹا ہوگا تو اس لئے بہتر ہے کیونکہ یہ ان کا گروئنگ سیزن ہے نا تو آپ کوشش کریں کہ ایک ایسے یہ دیکھیں میرا یہ نو انچ کا پھوٹ ہے اس میں میں نے اس کو لگا دیا ہوئے اور دیکھیں ایک ہی پودے نے اچھی خاصی گروت لے لی اور دیکھیں اس کے یہ کتی ساری برانچز نکلی ہوئی اور ہر برانچ کے اوپر آپ کو پتہ ہے یہ پھر نئی بڑھنے آنا ہوتا ہے تو یہ آپ کر سکتی ہیں اب میں ان دونوں گملوں کا بھی آپ کا فرق بتائیے دیکھیں نو انچ کے گملے میں لگا ہوگا اب اس کی گروت چیک کریں کہ یہ ایک ساتھ چار پھول کھلے میں اور اس کے علاوہ اس کی کتنی ساری چار پانچ برڈز بھی ہیں اور آٹھ پھول کھلے میں اب اس پہ دیکھیں اس کی کمپیرٹیولی یہ جو ہے گملہ یہ چھوٹا ہے یہ چینج کا گملہ ہے اس کا یہ رنگ بھی چھوٹا ہے تو اب اس کی گروت دیکھیں اس کے نسبت اس کی گروت کم ہے اچھی ہے کیونکہ اس میں میں نے صرف ایک پودہ لگایا ہوئے لیکن اس کی نسبت اس کی گروت پھر بھی اس سے کم ہے مطلب فلارز کم ہیں پودہ تو اچھا خاصا بڑا ہو چکا ہے بس تھوڑے فلارز جو ہے نا اس کی نسبت کم ہے کیونکہ یہ دونوں پودے میں ایک ساتھ ہی چھوٹے چھوٹے سے لائی تھی اور یہ گروہ کر لیے ہیں انہوں نے تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بس آپ جو ہیں اگر آپ کے پاس بڑا گملہ آویلیبل ہے کیونکہ میرے تو ابھی جو ہیں ونٹر فلارز کے پلانٹس ہی ابھی اچھے خاصے چل رہے ہیں تو پھر گملے میں کم لیتی ہوں تو اس وجہ سے بس یہ اگر آپ کے پاس بڑا گملہ موجود ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ ایک گملے کے اندر ایک ہی پودہ لگائیے تو بہت اچھا چل جائے گا اس کی اگر آپ سوائل بنائیں تو ایک حصہ مٹی ایک حصہ خاد اور ایک حصہ جو ہے ریور سینڈ لے لیں اور کیونکہ یہ جو ہے اس کو ہم نے دھوپ میں بھی رکھنا ہوتا ہے تو اس لئے اگر آپ کی علاقے کی مٹی جو ہے وہ زیادہ چکنی نہیں ہے تو آپ اس میں کوکو پیٹ بھی شامل کر سکتے ہیں کیونکہ کوکو پیٹ جو ہے وہ پانی کو ہولڈ کر کے رکھتی ہے تو اس پودے کو یہ ہے کہ اگر آپ دھوپ میں بھی رکھیں گے تو وہ اس کو تھندک جو ہے کوکو پیٹ کی وجہ سے ملتی رہے گی یہ ایک طریقہ ہے اس کو سارے دن کی فل دھوپ میں رکھنے کا ویسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ جو ہے اسے صوبہ صوبہ کی تھنڈی دھوپ میں بھی یہ تین چار گھنٹے بھی پڑھا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے بعد میں جب یہ ایک بجے کے بعد جب تیز دھوپ اور شارپ دھوپ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ اس گمبلے کو جو ہے ایسی جگہ شفٹ کر دیں جہاں پر چھاؤں ہو یا پر اس کو ایسی جگہ پر پڑھا رہنے دیں جہاں پر صوبہ کی جو ہے نا تین چار گھنٹوں کی تھنڈی دھوپ اس پر پڑھتی رہے تو یہ بہت اچھا پودا گروہ بھی کرے گا گرین بھی رہ گئی یہ دیکھیں اب اتنی شدید گرمی ہے لیکن یہ پودا جو ہے اس کے ماشاءاللہ لیلز دیکھیں آپ بہت اچھے گرین کلر کی ہیں اور گرین گرین کے اوپر اس طرح کے کلر فل اور بڑے بڑے اور کتنی زیادہ تعداد میں پھول آئے میں ہو تو اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں تو یہ ہوگی اس کی سوائل کی بات اس کے علاوہ اگر آپ نے اسے پانی دینا ہے تو پانی تو اسے بہت ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ اسے ابھی بھی میں نے اسے ابھی ابھی پانی دیئے کیونکہ اسے صبح پانی دینا ہے اور پھر شام کو آپ کو پھر پانی دینا پڑے گا پانی دینے کے لیے یہ ہے کیونکہ آپ نے اس کی مٹی کو موششر دینا ہے اگر آپ تھوڑا سا بھی اس کو ایک دن یا اگر ایک ٹائم بھی پانی نہیں نہ دیں گے اگر آپ نے اسے صبح پانی دی ہے اور شام کے ٹائم پانی نہیں دیں گے اس کے لیوز بالکل نیچے کی طرف لٹک جائیں گے اور اس لیے اس کو دو گرمیوں کا پودا ہے تو آپ کو لازمی اس کو دن میں دو دفعہ پانی دینا ضروری ہے اچھا پھر ایک اور بات کہ شام کے ٹائم آپ پانی اس کو پانچ بجے کے بعد دے دیں کیونکہ پھر رات کے ٹائم اس کو اگر آپ پانی دیں گے تو پھر اس میں فنگس لگنے کا خدشہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے پانی بہت زیادہ مانگتا ہے یہ پودا اور یہی ہے کہ کوشش کیا کریں زیادہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ پائپ پکڑ کے پانی دے رہے ہوتی ہیں یا وارٹر بوتل کے ذریعے اس کے ذریعے پانی دے رہے ہوتی ہیں تو وہ سارا پانی جو ہے نا یہ پھولوں کے اوپر اور پتیوں کے اوپر بھی گر رہا ہوتا ہے تو بس آپ کوشش کریں کہ اگر پانی دیں نا تو آپ اس کی رنگ کے اندر اس کے گملے میں صرف مٹی کے اندر پانی دیں باقی آپ یہ لیوز وغیرہ پر اس کے پھولوں پر پانی نہ لگیں کیونکہ اس کو فنگس بہت جلدی لگ جاتا ہے اگر ایک دفعہ فنگس کا اٹیک ہو جائے نا تو پھر پودے کو سنبھالنا ناممکن تو نہیں ہوتا لیکن پھر ذرا محنت کرنی پڑتی ہے بس آپ اس کا یہ خیار رکھیں اور یہ بھی ہے کہ رات کو آپ اس کو بالکل اندھیرہ ہو جو تب بھی اس کو پانی نہ دیں اس کو پانچ بجے تک پانی دے دیں کیونکہ اس کے بعد بھی دھوپ ہوتی ہے گرمی ہے اگر آپ نے اس پانچ بجے تک پانی دیا ہوگا تو شام ہونے تک دو گھنٹے ہوتی ہیں اس میں یہ پانی ڈرائی بھی ہو جائے گا اگر اس کی لیوز وغیرہ پر کہیں پانی لگیا تو وہ بھی ڈرائی ہو جائے گا اور یہ پودہ جو ہے فنگس لگنے سے بچ جائے گا ٹھیک ہو گیا اچھا اگر زینیا کی ورائٹی اس کی بات کریں تو اس میں ایک آتی ہے سمال والی ورائٹی اس میں یہ ہوتا ہے پودے کا سائز چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس پر پھول بہت زیادہ کھیلتے ہیں لیکن ہوتے بھی بلکل چھوٹ چھوٹے ہیں جیسے یہ ابھی یہ جیسے سٹارٹنگ میں اس طرح کے پھول ہوتے ہیں اس طرح کے پھول ہوتے ہیں اور بلکل اتنا اس سے آدھے سائز کا پودہ ہوتا ہے یہ میڈیم سائز کی ورائٹی ہے ایک ہی میڈیم ہوگی اور پھر اس سے پھر ایک ڈروف والی ورائٹی ہوتی ہے اور ایک ٹال والی ہوتی ہے ایک بہت لمبی ہوتی ہے وہ اس سے بھی بڑا سٹاک ہوتا ہے اس سے بھی اونچا ہوتا ہے لیکن وہ یہ ہے مجھے یہ زیادہ میڈیم والی اچھی لگتی ہے ایک تو یہ زیادہ بوشی بھی ہوتی ہیں اس میں فلارز کا سائز بھی بڑا ہوتا ہے اور باقی آپ کی مرضی آپ جونسی بھی ورائٹی لینا چاہیں تو اس میں تینوں قسم کی ورائٹیز جو ہے نا وہ مل جاتی ہیں اس پودے کے اندر اب جو ہے یہ میرا خیال ہے جو اس کے بارے میں انفرمیشن تھی اس وائل کے بارے میں بھی بتا دیئے اس کو دھوپ جو ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیئے اور پانی کے بارے میں بھی بتا دیئے تو یہ دیکھیں گرمیوں کا بہت ہی خوبصورت پودہ ہے اتنی گرمی میں اتنے اچھے کلرز ایڈ کیے ہوں اپنے گارڈن میں تو بہت ہی زیادہ اچھا اور ریفریش فیل ہوتا ہے تو گرمیوں میں آپ ضرور اس پودے کو اپنے گھر میں لے کر آئیے اگر آپ کم بچٹ میں اچھی گارڈنی کرنا چاہتی ہیں تو آپ ایک ایک پودہ سارے فلارز کا لے کر آئیے اسے بھی گارڈن جو ہے اچھا خوبصورت بھی لگتا ہے اور بچٹ میں بھی رہتا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سردیوں میں جس طرح ڈھیلیا ہوتا ہے گرمیوں میں ہمیں اس سائز کا اتنا بڑا پھول مل جائے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے تو اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ